حضرت جبھر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اہلِ کوفہ نے ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اس لئے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معذول کر کے امار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا تو کوفہ والوں نے ساتھ کے متعلق یہاں تک کہہ دیا وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا بیجا آپ نے ان سے پچھا کہ اے ابو اسحاد ان کوفہ والوں کا خیال ہے تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو اس پر آپ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا اس میں پتا ہی نہیں کرتا عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی دو پہلے رکعت میں قرات نبی کرتا اور دوسری دو رکعتیں رکھی پڑھاتا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاد مجھے تم سے امید بھی یہی تھی پھر آپ نے سعاد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدموں کو کوفہ بھیجا قاسد نے ہر ہر مسجد میں جاکا ان کے متعلق اچھا سب نے آپ کی تعریف کی لیکن جب مسجد بن نبیس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن کتادہ اور کونیت ابو سعادہ تھی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنی سعاد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے نہ مالِ غلیمت کی تقسیم صحیح طریقے سے کرتے تھے اور نہ فیصلے میں عدلوں انصاف کرتے تھے سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر تین دعائیں کرتا ہوں اے اللہ اگر یہ تیرا مندہ جھوٹا ہے اور سیرم ریعہ اور نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراست کر اور اسے خود محتاج بنا اور اسے فطلوں میں مرتلا کر اس کے بعد جب اس سے یہ پوچھا جاتا تو کہتا ایک بڑا اور پریشان حالوں مجھے سعاد رضی اللہ عنہ کی بدبہ لگ دیئے عبد المالک نے بیان کیا میں نے اسے دیکھا اس کی بھویں بڑاپتے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا مجھے سکتا مجھے سکتا مجھے سکتا